ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم دیکھیں تو حیرت انگیز مایار نظر آتے ہیں آپ کے گھریلو حالات کو دیکھیں تو کہیں آپ اپنی بیوی کے دوسری بیوی کے چھوٹے گت کا مزاک اڑانے پر سخت ناپسندیدی کا اظہار فرماتے ہیں کہ کسی کو جذباتی تکلیف نہیں دینی چاہیے تو کہیں اس بات پر ایک بیوی کو سمجھا رہے ہیں کہ معمولی سی بھی ناپسندیدی کا اظہار دوسری بیوی کے کسی کام پر ہو نہیں ہونا چاہیے کہیں آپ بچوں کے اخلاق بلند کرنے کی نصیت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پھلوں کے درختوں پر پتھر مار کر ان کا کچھا پھل جو ہے وہ زیادہ نہ کرو اور اگر بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو نیچے اپنے بچے کو فرمایا کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے برداشت نہیں ہوتا تو درخت سے نیچے گری ہوئی پکی کھجوریں ہیں وہ اٹھا کے کھا لو لیکن ساتھ یہ نصیت بھی فرمائی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہیں ایسی حالت کی بھی نوبت نہ ہے کہ تمہیں نیچے سے اٹھا کے کھجوریں کھانی پڑیں تو مجبور نہیں نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سمان فرماتا رہے اس دعا کے ساتھ بچے کو بھی توجہ دلا دی کہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو نہ کہ غلط طریقے سے لوگوں کے مالوں کو اٹھاؤ کیونکہ گوہ مجبوری میں بعض دفعہ جائز بھی بن جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں جزاک پڑی ہیں نیچے لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ اخلاق اختیار کرو اور یہی نیکی ہے